ہیلو اور ویلکم میکریکنگ کے ساتھ یو ورک اپ گاما بلکہ پورا فنگاما بن چکا ہے اس کے اندر ایک ہی میچ کے اندر جو کہ ساؤتھ افریقہ اور شرلنکہ کے درمیان میچ ہوا اس میں کون کون سے بڑے ریکارڈ بنے تاریخ کہاں تہاں رکم ہوئی اور ایک بات خاص طور پر کہ ان ریکارڈز کے درمیان شاہد افریدی کو کس حوالے سے یاد کیا جا رہا ہے تو ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر وہ سارے ریکارڈ بتائیں گے اور شاہد افریدی کی سپر اور ان کی سپریمیسی جو ہے نا اس حوالے سے وہ آپ کو بتائیں گے تو ریکارڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دوہزار تین میں تیس کے اندر سب سے زیادہ چار سو اٹھائیس رنز سکور کیے ساؤتھ افریقہ نے جس کے اندر تین سنچریاں دوسرا ریکارڈ یہ تھا ایک ہی اننگز کے اندر تین سنچریاں بنائی گئی ہیں اور یہ ساؤتھ افریقہ کے چار سو اٹھائیس رنز اور اس کے جواب میں تین سو چھویس رنز یعنی کہ ٹوٹل جو ہے ایک ہی میچ کے اندر پانچ سو ستاون رنز بنے ہیں یہ بھی ایک ریکارڈ ہے تو یہ وہ تینوں سنچورین ہیں جنہوں نے آئیڈم مارکرن آئیڈم مارکرن ہے پھر اس کے بعد ڈی کوک ہے اور مرڈ آسن ہے انہوں تینوں نے جو ہے وہ سنچریز سکور کی ہیں اور چار سو اٹھائیس رنز یہ دوہزار تیس ورڈ کپ کا سب سے بڑا ریکارڈ بن گیا ہے اس سے پہلے جو ریکارڈ بنے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے باوجود شاہد افریقہ کو کیسے یاد کیا جا رہا ہے تو سپین کے خلاف جو ہے وہ سب سے اچھا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ شاہد خان افریدی کا ہے اور انہوں نے فاسٹسٹ ہنڈرڈ بھی شاہد افریدی نے پینتالیس گیندوں پر کیا انچاس گیندوں پر آئیڈن مارکرن نے کیا لیکن یہاں پر بھی بازی لے گئے اور اس کے پہلے جو میچ ہوا افغانستان اس کا افغانستان ورسز بنگلہ دیش کا میچ ہوا اس میں جو مہدیدیں انہوں نے دو شاریہ ساتھ ساتھ کی اوسس سے تین وکٹیں پچیسے رنس دے کر رہے کی اور خاص طور پر اسٹریلیا اور شرلنکا کے میچ کے اندر سنتیس ماں آور اس کے اندر اکتیس رنس پڑے تو یہ تو یوں جو ہے وہ شرلنکا نے اس میں اپنا بنگلہ دیش نے اس میں اپنی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر فاتحانہ آگاز کیا ہے تو یہ شرلنکا بلے باز انہوں نے داشن شرلنکا نے اٹھ سٹھ رنس بنائے اور یہ بتائیے اب ہم نے آپ کی ساتھ ریپورٹ کیسی شیئر کی ہے ریکارڈ پر ریکارڈ اور اپنا ریویو دیا دی اب آپ نے جو ہے وہ اپنے ریمارکس کے ساتھ اور روپینین کیسے بتانا ہے فیڈ بیک دینا ہے ہمیں انتظار رہے ہیں